ایک سوال ہمارے بھائی نے پوچھا تھا المدد یا رسول اللہ المدد یا غوث کہنا یہ کیسا ہے یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مدد اللہ ہی فرمانے والا ہے حقیقی مدد اللہ کے دست قدرت میں رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا یہ اللہ نے مدد فرمانی ہے اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے حقیقی طور پر اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے اللہ کے نبی اللہ کے رسول امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی مدد فرماتے ہیں اور پھر ان کی امت میں سے یہ آپ کے صحابہ آپ کی امت کے اہلیاء یہ بھی مدد فرماتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے نبی رسول فرشت اولیاء یہ تمام جنہوں یہ انعام یافتہ ہستیاں جنہیں قرآن نے فرمایا ہے اَنَعَمَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ مِنَ النَّبِجِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ وہ انعام یافتہ افراد ہیں اور پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ بے شک اللہ مولا یعنی مولا کا مطلب مددگار اور جبریل مولا اور نیک مومن مولا تو مولا اللہ کو کہتے ہیں لیکن اگر اس اعتبار سے تو اللہ رب العالمین نے تو جبریل کو بھی مولا کہا ہے اور نیک مومنین کو بھی مولا کہا ہے اور مولا کا مطلب مددگار ہے تو ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء سالحین یہ مدد فرماتے ہیں اس نظریہ کتاعت آپ بلکل اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں اس کا کوئی انکار کری نہیں سکتا کہ اللہ اگر یہ ماد اللہ کو انکار کرے کہ راب کسی کو یہ پاور دے ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور مدد کرے تو یہ آدمی تو اللہ پر اعتراض کرنے والا ہے اور جو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے اور یا اللہ کی ماد اللہ اس طور پر قدرت کا انکار کر رہا ہے وہ تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہوگا تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو یہ طاقت دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا اچھا قرآن پڑھیں قرآن میں کتنی جگہاں غزوہ بدر کا ذکر ہوا اور وہاں مدد کس نے کی ہے اللہ نے لیکن کی کیسے فرشتوں کو نازل کیا بچہ بچہ کہے گا فرشتوں نے مدد کی تو اللہ کی عطا سے فرشتیں جب مدد کر سکتے ہیں تو نبی بھی مدد کریں حضرت عیسی علیہ السلام جو محضر زادندے ہیں ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں کوڑی کے مرض والے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تندرست ہو جاتے ہیں شفاہ مل جاتی ہیں تو یہی عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت فرمان ہے کہ جب تم کسی ایسی سنسان جگہ پہ بھٹک جاؤ تو پھر تم اس وقت کیا کہو اعینونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اگرچہ یہ نہیں دیکھ رہا لیکن وہ ان کی یعنی مدد کریں گے تو اس نظریہ کے دعات کہ جو بھی بزرگ یا جو بھی نبی یہ مدد کرتے ہیں یا اللہ کی عطا سے کرتے ہیں تو جب یہ بہن سے فرق ہیں تو کسی طرح کا شرکہ معاملہ بھی نہیں ہے تو اس لیے المدد یاغوس آزم کہنا یا نبیوں کو مدد کے لیے پکارنا اللہ کے فرشنوں کو پکارنا اور یہ بالکل کہا جا سکتا ہے اور ہمارے علماء نے بڑی بڑی اس پر تفصیل سے کتابوں کو ذکر فرمایا اور ان روایات کو بیان فرمایا کہ کب کب کس موقع پر کس انداز سے وہ مددیں مانگی گئی ہے تو اللہ کریم ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے